بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکٹر میں ہم سبسٹیٹوشن سائفر میتھوڈ کو دسکت کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبسٹیٹوشن سائفر میتھوڈ کو ہوتا کیا ہے سبسٹیٹوشن سائفر میتھوڈ کو ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے انکرپشن کیسے کی جاتی ہے ہم کسی اوریجنل ٹیکسٹ کو ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی فکس پری ڈیفائن رولز بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہیں اور وہ رولز خود سے بنائے جاتے ہیں فار اگزامپل جیسے ایک کمپیوٹر کا وارڈ ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کے فرسٹ 3 کمپیوٹر کو اٹھا کے ان پر ریپلیس کرنے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ کمپیوٹر کا وارڈ ہے انریڈیبل فارمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اسے کہتے ہیں انکرپشن انکرپشن کی ویڈیو چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ انکرپشن کا کنسپٹ آپ کو کلیر ہو جائے جب تک آپ کو انکرپشن کا کنسپٹ کلیر نہیں ہوگا یہ لیکچر آپ کے لیے انڈرسٹین کرنا مشکل ہوگا اس لیے انکرپشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انکرپشن کے کون سے دو میتھڑ ہیں جو ہم لرن کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا جو میتھڑ ہے وہ ہے سیزر سائیفر میتھڑ سیزر سائیفر کو سیزر سائیفر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ سیزر ایک رومن پولیٹیشن کا نام تھا جب اس نے میسڈیز بھیجنے ہوتے تھے یا کوئی لیٹر بھیجنا ہوتا تھا تو وہ اس کو انکرپٹ کر کے سنڈ کرتا تھا اس لیے اس میتھڑ کو سیزر سائیفر میتھڑ کہا جاتا ہے سیزر سائیفر میتھڑ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے ہم اس کو پلین ٹیکسٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے ہم اس کو پلین ٹیکسٹ بولیں گے اور جو ہم نے چینج کرنا ہے وہ کوئی بھی آنیدر الفابیٹ ہوں گے جن کے ساتھ ہم اپنے پلین ٹیکسٹ کو چینج کر دیں گے پلین ٹیکسٹ کو ہم ڈیفرنٹ رولز ہیں ہم نے لیفٹ سے 3 کریکٹر کی سبسیٹوشن کرنی ہے یا رائٹ سے 3 کریکٹر کی سبسیٹوشن کرنی ہے ان کی کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر مزید کلیر ہو جائے گا اگزامپل نمبر ون ہے ہمارے پاس ہم 3 کریکٹر سبسیٹوشن کریں گے رائٹ سائٹ پہ اور ہمارا ورڈ ہے پاکستان اے سے لیکے زی تک ہمارے پاس پلین ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے اے سے زی تک یہ پلین ٹیکسٹ ہے ہم نے اس پہ 3 کریکٹر کی سبسیٹوشن اپلائی کرنی ہے رائٹ سائٹ پہ 3 کریکٹر کی سبسیٹوشن اپلائی کرنے کے بعد ہمارا جو پلین ٹیکسٹ ہے وہ بی سے شروع ہوگا اور سی پہ انڈ ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنا جو یہ ورڈ ہے پاکستان کا ہم اس کو انکرپٹ کریں گے انکرپٹ کیسے کریں گے ہم نے فرسٹ رو پہ دیکھنا ہے پاکستان پی کا ورڈ کس سے ریپلیس ہو رہا ہے اے سے اے کا ورڈ کس سے چینج ہوگا دی سے ہم یہاں پہ دیکھتے جائیں گے ن سے آئی ایل سے ایس وی سے پی جو ہے وہ و سے ریپلیس ہوگا اے بی سے اور ان جو ہے وہ کیو سے ریپلیس ہوگا اور پاکستان کا جو ورڈ ہے وہ اس طرح سے انکرپٹ ہو جائے تو یہ تھی 3 کریکٹر کی سبسیٹوشن رائٹ سائٹ پہ اب ہم اگزامپل نمبر 2 دیکھتے ہیں جس میں 5 کریکٹر سبسیٹوشن کی گئی ہے وہ بھی رائٹ سائٹ پہ کی گئی ہے ہمارا جو پلین ٹیکسٹ ہے وہ اے سے زی تک ہے اور ہم اپنے پلین ٹیکسٹ پہ سیزر سائٹ پہ اپلائے کریں گے لیکن اب ہم ڈیفرنس کیا ہے کہ ہم 5 کریکٹرز کو پک کریں گے اے بی سی ڈی ای ہم ان کو کیا کریں گے ہم ان کو پک کر کے رائٹ سائٹ پہ لے جائیں گے رائٹ سائٹ پہ لے گئے ٹھیک ہے اب سیزر سائٹ پہ اپلائے ہو چکا ہے تو اب ہم پاکستان کے ورڈ کو انکرپٹ کریں گے پاکستان کے ورڈ کو انکرپٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اگین first row میں ہم چیک کریں گے پی کا جو کریکٹر ہے وہ یو سے ریپلیس ہوگا اے کریکٹر ایف سے کے کا جو کریکٹر ہے وہ پی سے ریپلیس ہو جانا ہے اے کریکٹر این سے اور ایس کا ایکس کے ساتھ تی کا وائے کے ساتھ اے کا ایف کے ساتھ اور ان کا ایس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو پاکستان کا ورڈ ہے وہ 5 کریکٹر سبسٹوشن کے بعد اس طرح سے دیکھے گا تو یہ تھی 5 کریکٹر سبسٹوشن to the right side تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ left side پہ سبسٹوشن کیسے کریں گے یہ ہمارے بک میں ایکٹیویٹی کیون ہے کہ آپ 3 کریکٹر کی سبسٹوشن کو یوز کرتے ہیں left encryption کریں اب یہ plain text ہے A سے Z تک again اور جو ہم نے cipher اس پہ apply کرنا ہے اب right side پہ نہیں move کرنا left side پہ move کرنا ہے left side پہ جانے کے لیے ہم right side سے کریکٹر کو پک کریں گے اور left side پہ لے جائیں گے یہاں پہ right side پہ کریکٹر ہیں x, y, z اب ہم ان 3 کریکٹر کو پک کریں گے اور left side پہ لے جائیں گے left side کے start پہ x, y, z کو لے آئے تو ہمارا جو cipher ہے وہ apply اس پہ ہو چکا ہے اور اب ہم پاکستان کے ورڈ کو encrypt کریں گے again پاکستان کے ورڈ کو encrypt کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ پی کا کریکٹر کس سے replace ہو رہا ہے پی کا کریکٹر m سے replace ہوگا a کا کریکٹر جو ہے وہ x سے replace ہوگا k کا h کے ساتھ i کا f کے ساتھ s کا p کے ساتھ اور t کا q کے ساتھ a کا x کے ساتھ اور n کا k کے ساتھ اب left side پہ substitution apply کرنے کے بعد ہمیں جو result ملا وہ m, x, h, f, p, q, x, k ہے اب یہ پاکستان کا ورڈ unreadable format میں ہے کوئی بھی اس کو understand نہیں کر سکتا so students یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم نے بہت interesting جو ہے وہ ایک algorithm سیکھا جس کو use کرتے ہوئے ہم اپنے data کو encrypt کر سکتے ہیں اس کو unreadable format میں change کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی confusion ہو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو next lecture کے لیے اپنا خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ